سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وعلى آلکہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ ومرتضیٰ وشاہ جیلانی وشاہ سبنانی درود پاک کا نظران محبت پیش فرمارے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الہوال والآفات وتقضیلنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصال غائیات من جمیل خیرات فی الحیات وبعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات وانت علا کل شئی قدیر اللہ رب العزت جل مجدول کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یک جا فرمایا ہے اور اللہ رب العزت جل مجدول کریم کے خوف کے تعلق سے گفتگو کرنے کی اور آپ کو سننے کی سعادت خاص میں اثر ہو رہی ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو شرفِ اجابت عطا فرمائے ارادرانِ ملتِ اسلامیہ آپ نے اس سے پہلے خوفِ خدا کے عنوان پر ہی دو سیشن سن لیے ہیں اور دو پارٹ آپ نے سن لیے ہیں آج اللہ رب العزت کا خوف پارٹ تری ہے اللہ پاک مجھے حق کہنے اور عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس حقیقت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے کہ مختصر سی زندگی اللہ تعالی کے لیے ہے اور زندگی کے یام گزارنے کے بعد اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے پیش کرنا ہے اور کھڑا کرنا ہے اور ہمیں کھڑے ہو کر تمام عامال کا حساب دینا ہے یہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب کہتا ہے جس کے بعد اللہ رب العزت جلہ مجدہ کریم کا اگر کرم ہوا تو یقیناً وارے نیارے ہو جائیں گے اور اگر انصاف کے ساتھ کام لیا گیا تو پھر بڑے بڑوں کا مچنا بھی مشکل ہو جائے گا اس لیے اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی رونک اور مسررت میں کھو کر آخرت کے بارے میں غفرت کا شکار ہو جانا جقیناً نادانی اور بے وقوفی ہے اللہ کے رسول دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دانش مند اقل مند کون ہے اقل مند کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ اقل مند ہے جو شخص اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ اقل مند ہے پتا چلا اقل مندی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کو بندہ یاد کرتا رہے اور خدا کا خوف اپنے دل میں رکھے نیکیوں کا زخیرہ اکٹا کرے گناہوں کے ارتکاب سے بچے اپنی غلطیوں سے معافی مانگتا رہے اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے اور اگر انسان سے غلطی ہو جائے اپنی غلطی پر اسے رب کعبہ کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے توبہ کے فوائد اور فضائل پر آپ گفتگو سن چکے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا نہیں ہے اس لئے اگر گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کرنی چاہیے کہ اب انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور جب کوئی بندہ توبہ کر لے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ فلان نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی ہے تو پھر جنابی والا آپ کو اس بات کا یقین کامل کر لینا چاہیے کہ جب اس نے توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ مشہور ہو گئی ہے تو پھر ہمیں اسے اس گناہ کی آر اور شرم نہیں دلانی چاہیے برادرانے ملت اسلامیہ بعد خداوند کریم کی خوف کی چلی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا قرآن مقدس میں فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا بہت ساری آیت طیبات خشیت الہی کے تعلق سے ہے ایک آیت کا ترجمہ کر دوں جو بہت مشہور و معروف ہے یا ایواللذین آمن اتقوا اللہ حق تقاتیہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان یعنی جب اس دنیا فانی سے جاؤ تو پھر ایمان اور اسلام آپ کے ساتھ ہو یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے اور حضور علیہ السلام تو تسلیم کا فرمان ہے جسے امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل کیا ہے وہ فرمان علی شانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے باپ خوف زیادہ رکھنا پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خداوند کریم کے خوف کی ایسی تعلیم دی جو جناب ناقابل بیان ہے اور اللہ رب العزت کے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا اپنے قلب اطحر میں رکھ کر اور سرکار مدینہ علیہ السلام و تسلیم نے اپنے اصحاب کو جو خدا کا خوف سکھایا ہے وہ یقیناً بے مثال ہے اس کی ایک نظیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحابہ رسالت کے مقام اپنی جگہ ہے آئی ایک ایسا صحابی جو اہل بیت میں بھی شمار اور صحابہ میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے سرکار امام حسن مولا حسن پاک جو مولا کائنات کے جانشین ہے علی حیدر کررار کرم اللہ تعالی وجل کریم کی آنکھوں کا نور ہیں حضرت امام حسن بسری کہتے ہیں توجہ سے سنیے گا امام حسن بسری کہتے ہیں کہ ایک دن میں خانہ کعبہ کے قریب میں تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو خانہ کعبہ کے قریب کھڑا ہو کر گریہ وزاری کر رہا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے حضرت امام حسن بسری کہتے ہیں اس کے رونے کا انداز ایسا تھا کہ اس کی سسکیاں ایسی تھیں کہ میرا دل پسیج رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس بندے کو جا کر سناوں اور اس بندے کو جا کر بتاؤں کہ اے اللہ کے بندے تو اتنا کیوں روتا ہے تو اتنا کیوں پریشان ہے اے اللہ کے بندے تو یہ اتنا بے قرار کیوں ہے سن حضرت حسن بسری کہتے ہیں میں نے یہ سوچا میں اس کو جا کے کہوں کہ اس کو بتاؤں کہ میرا اللہ رحمان ہے میرا رسول رحیم ہے میرا رسول کی بات بے مثال ہے اس کو جا کے میں کہوں حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو جا کر کروں میں نے اس کا چیرہ نہیں دیکھا اس کو جا کر کہوں کہ اے اللہ کے بندے میرا رسول بڑا رحمت والا ہے تو کیوں اتنا روتا ہے اتنا مترو اللہ اکبر سرکار امام حسن بصری کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا مگر اس کی گریہ وزاری بند نہیں ہو رہی اس کا رونا بند نہیں ہو رہا آخر جب صبح کا وقت قریب آیا تو جناب اس وہ رونا بند کر کے وہاں سے پلٹنے لگا امام حسن بصری کہتے ہیں جب وہ پلٹنے لگے تو میں ان کے پیچھے چلا اور پیچھے اس لیے چلا تاکہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کون بندہ ہے اور کون اتنا خدا بند کریم کے خوف سے رو رہا ہے حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں اس بندے کے جب پیچھے گیا اور میں نے اس کا دامن پکڑا تو دیکھا فائضہ ہوا حسن بن علی کہ وہ سرکار مولا حسن تھے مولا علی کے بیٹے امام حسن پاک ہیں سرکار امام حسن پاک رات کی تاریخی میں خدا کی خوف سے اس طرح رویا کرتے تھے پھر حسن بصری کہتے ہیں میں نے کہا آپ تو سیدہ زہرہ کے چین ہیں آپ کے تصدق تو کئیوں کو اللہ تعالی جنت عطا فرما دے گا آپ کے صدقے مگر آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو امام حسن پاک نے فرمایا تھا امام حسن پاک نے فرمایا کہ اے حسن بصری تجھے معلوم نہیں نانا جان نے امی سیدہ فاطمہ سے فرمایا تھا فاطمہ عمل کرنا عمل کرنا عمل اچھے کرنا تو جب امی جان سے حضور علیہ السلام نے فرما دیا تو پھر میری خشیت اور میرا رونا کیا ہے جب سرکار مدینہ علیہ السلام نے سیدہ زہرہ کو کہہ دیا کہ اے فاطمہ عمل کرنا برادران ملت اسلامیہ سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب مولا حسن نے تقویٰ اختیار کیا مولا علی نے تقویٰ اختیار کیا سیدہ زہرہ نے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھا تو پھر کوئی حسن کا چاہنے والا کوئی حسن کا طلب کرنے والا بے خوف اور بے خشیت کیسے رہ سکتا ہے برادران ملت اسلامیہ اللہ رب العزت جل مجدوہ کریم ہمیں اور آپ کو اپنا خوف عطا فرمائے تیزی سے گفتگو کو پورا کرتا ہوں بات چل رہی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی آئیے میں ایک روایت اور سنا دیتا ہوں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے آپ نے ہمیں کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائیں جن کو سن کر ہمارے دل نرم ہو گئے تقریر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارے تھے حضور علیہ السلام والتسلیم کی تقریر سن کر ہمارے دل نرم ہو گئے حضرت حنزلہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا اپنا محاسبہ کر لیا سرکار حنزلہ کہتے ہیں پھر جب میں اپنے گھر واپس پہنچا اور میں اپنے بیوی بچوں کے قریب ہوا تو ہمارے درمیان دنیوی گفتگو ہونے لگی جب دنیا کی گفتگو ہمارے بیچ ہونے لگی توجہ سے سنیے گا جب دنیا کی گفتگو ہمارے بیچ ہونے لگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے دل پر جو کیفیت تاریتی ہے حضور کے بیان کی میرے دل پر جو کیفیت تاریتی حضور علیہ الصلاة والتسلیم کی بیان کی وہ کہتے ہیں کہ وہ کیفیت وہ مجھ پر واقعی نہ رہی وہ تبدیل ہو گئی اور ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے پھر جب مجھے وہ بات یاد آئی تو میں نے دل ہی دل میں کہا میں نے دل ہی دل میں کہا کہ ہنزلہ منافق ہو گیا اللہ اکبر ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلا میں تو منافق ہوں کیونکہ جو خوف اور جو رکت مجھے پہلے حاصل تھی اب خدا کا وہ خوف اب مجھے حاصل نہیں ہے اور میرے دل کے وہ کیفیت حالانکہ یہ کیفیت بدلی تھی ابھی گفتگو جب ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب گفتگو کی جائے جب تقریر کی جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت لوگ فوراں اپنے آپ کو بدلنے کی خیالات کر لیتے ہیں مگر جب وہ پلٹتے ہیں پلٹنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ سابقا ہی ساری چیزیں ان کی دنیا دنیا میں دنیاوی خیالات میں ان کی چیزیں آتی ہیں جب دنیاوی خیالات میں وہ ڈوب جاتے ہیں تو ڈوب جانے کے بعد پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ وہ کیفیت جو کسی بیان سے بنی تھی وہ کیفیت جو کسی کے نصیحتوں سے بنی تھی وہ کیفیت بدل جاتی یہاں صحابی رسول کی یاد رکھیں صرف کیفیت ہی بدلی ان کا تقوی ختم نہیں ہوا تا ماذ اللہ ان کے دل سے خدا کا خوف ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ خدا کا خوف ہے کہ صرف کیفیت کے بدل جانے پر وہ کہتے ہیں دنیا کے کام میں مشغول کیا ہوگئے کہ میں تو منافق ہو گیا کیونکہ مجھے وہ کیفیت حاصل نہیں میں گھبرا کر باہر نکلا اور پکارنے لگا زور زور سکن لگے ہنزلہ تو منافق ہو گیا سیدنا صدیق اکبر سامنے تشریف لائے اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہا ہرگز ہنزلہ منافق نہیں ہوا نہیں نہیں ہنزلہ تو منافق نہیں ہوئے اتنے پریشان کیوں ہو بلاخر یہی بات کہتے کہتے حضرت انزلہ کہتے میں بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا جب میں بارگاہ رسالت میں پہنچا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگائی تو سرکار مدینہ علیہ السلام کا تسلیم کو سارا قصہ سنایا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں ہرگز نہیں ہنزلہ منافق نہیں ہوا ہے میں نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی خدمتیں اقدس میں حاضر تھے آپ نے محواز فرمایا جس کو سن کر ہمارے دل دہل گئے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچانا اور اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کی طرف پلٹا ہم دنیاوی باتوں میں مشغول ہو گئے جس کے سبب آپ کی بارگاہ میں پیدا ہونے والی وہ کیفیت وہ سوز گداز وہ ختم ہو گیا سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اے ہنزلا اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہتے اے ہنزلا اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہتے جس حالت میں یہاں سے گئے تھے حضور نے فرمایا تو فرشتے راستے اور تمہارے بستر پر تم سے مسافہ کرتے اللہ اکبر یہ کیفیت ہو جاتی اگر وہ کیفیت تمہارے اندر باقی رہتی تو پھر فرشتے بھی تم سے مسافہ کرنے کے لیے آتے اللہ اکبر تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ والوں کا خوف خدا اللہ والوں کی خشیت بے مثل و بے مثال ہوتی ہے ہمیں بے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے برادران ملت اسلامیہ سرکار حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات آپ نے سنی اس طریقے کی بہت ساری روایات ہیں جس سے آپ کو اور ہم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کی دل میں کس قدر خوف تھا اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے آپ نے سنا جو میں نے پرسو روایت بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک وآلہ نے فرمایا ہے کہ میں دو لوگوں پر دو امن اور دو خوف جمع نہیں کروں گا مطلب یہی تھا کہ جو یہاں مجھ سے ڈرتا ہے اس کو قیامت میں بے خوف کر دوں گا اور جو قیامت اور جو دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرتا اس کو قیامت میں خوف زدہ کر دوں گا اللہ اکبر کبیرہ آپ نے کہا لدیش شریف سنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک وآلہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما کوئی ایسا بندہ مومن نہیں دیش شریف میں ہے کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہے اور اس کی گرمی چہرے پر پہنچے اور اسے جہنم کی آگ چھوے اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے اسے محفوظ رکھتا ہے جو بندہ اپنی غلطیوں کی معافی رب کعبہ کے دربار میں مانگا کرتا ہے بلکہ ایک روایت اور سنا دوں اور گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں زہر الریاض میں یہ روایت موجود ہے ایک حدیث ہے کہ زہر الریاض میں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتیں ان کے سامنے ترہ ترہ کی نعمتیں پیش کریں گے ان کے لئے فرش بچھائیں گے ممبر رکھے جائیں گے انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں حیران کیوں ہو یہ جنت ہے یہ حیرت کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ جنت ہے یہ اس میں غور و فکر کرنے کی بات تینشن لینے کی بات نہیں ہے اس وقت مومن اذ کریں گے باری تعالیٰ تُن ایک وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ گیا باری تعالیٰ تُن ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آ گیا کون سا وعدہ اللہ اکبر جنتیوں کے لئے مومنوں کے لئے جنت سے بڑی بھی ایک نعمت ہے وہ نعمت ہے اللہ رب العزت کا دیدار وہ نعمت ہے دیدارِ الٰہی اللہ اکبر وہ کہیں گے مولا اس کا وقت آ گیا کرم فرما جب فرشتوں کو حکمِ الٰہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے ہٹاؤ فرشتوں اور فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ تو گناہگار تھے اس دم خداوند کریم کا فرمان ہوگا تم حجاب اٹھا دو یہ میرا ذکر کرنے والے یہ سجدہ کرنے والے میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کی امیدوار تھے اس وقت پردے اٹھائے جائیں گے اور جنتی اللہ تعالی کا دیدار ہوتے ہی سجدے میں گر جائیں گے فرمانِ الٰہی ہوگا سر اٹھا لو یہ جنت عمل کی جگہ نہیں ہے یہ تو بدلے کی جگہ ہے اپنے رب کو بے قیف اور بے پردہ دیکھیں گے رب فرمایے گا سلام علیکم یا عبادی فقد رضیتو انکم فحل رضیتو انی میرے بندوں تم پر سلامتی ہو یہ وہ لوگ ہوں گے جنتی عرض کریں گے ہمارے رب ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے حالانکہ تُو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا اور یہی اس فرمانِ الٰہی کا مقصود ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوا برادرانِ ملتِ اسلامیہ یہ سب سے بڑی نعمت جو جنتی کو ملے گی اگر اپنی زندگی میں تبدیل ہی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مولا کا خوف اپنے دل میں پیدا فرمائیں اپنے رب کا خوف اپنے دل میں پیدا فرمائیں ورنہ حالات جہنم کے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخیوں میں بعض لوگ وہ ہوں گے اس حدیث کی راوی حضرتِ سمورہ بن جندب ہے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کیا حضرتِ سمورہ بن جندب سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی رانوں تک زانوں تک آگ کے شولے پہنچیں گے اور کچھ لوگ ایسے جہنم میں ہوں گے جن کے کمر تک آگ ہوگی اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جہنم میں اللہ اکبر جن کے گلے تک آگ کے شولے ہوں گے اللہ اکبر قبیرہ برادرانے ملتِ اسلامیہ ہم اور آپ یہاں فقط اس لئے عزیر آئیں تاکہ اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو ماف کرے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کیا کریں کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے بے شک اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ہم اور آپ یہاں اچھائی کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں لوگ اس کا لائیو کا پرچار کرتے ہیں میں خود کئی لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں تاکہ وہ آ کے دیکھیں کیا ملے گا ہم کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا نہ مجھے کسی پیسے کی بحمد اللہ ضرورت ہے فقط مقصود یہ ہے کہ اللہ کا دین پہنچانے کی جو جوٹی ہے وہ ڈیوٹی پوری ہوتی رہے ورنہ الحمدللہ نہ مجھے ویورس کی ضرورت ہے نہ فالوورس کی ضرورت ہے اللہ رب العزت کے رسول کا غلام حضور اپنی غلامی اپنے سگانے وقت میں اپنے کتوں میں قبول کرنے بس یہی کافی ہے باقی جناب والا اور کسی چیز کی ضرورت اور چاہت نہیں ہے لیکن یہ خوشبختی ہے ان لوگوں کی جو لوگ اس میفل کو اور اس کیفیت کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں کوئی کسی کے دل میں گھس نہیں سکتا اور کوئی کسی کی زندگی کو یوں تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ خداوند قدوس نہ چاہے مجھے اس سے نہیں مطلب کہ کتنے لوگ دیکھتے ہیں اور کتنے لوگ شیئر کرتے ہیں بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت جللہ مجدہ القریب کو راضی کرنے کے لیے کام کریں اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کام کریں ہاں ظاہر بات ہے امید ہوتی ہے ان کو کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے کبھی کبھی کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ تم نہیں صدر ہوگے تم نہیں دیکھوگے تو کون دیکھے گا تم نہیں شیئر کروگے تو کون شیئر کرے گا یہ فقط بتقاضہ محبت ہوتا ہے ورنہ جناب والا اپنا کام معزن سا ہے معزن کا کام ہے ازان دینا ہمارا کام بھی ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا سب کو لانا بھی ہمارے ذمہ نہیں ہے اور کوئی جہنم میں جائے خدا نہ کرے تو جناب والا وہ بھی ہم سے پوچھا نہیں جائے گا بلکہ حضور کے بارے میں قرآن نے فرمایا اے محبوب ہم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ آپ آیت تبلیغ کے لیے اس کے باوجود لوگ جہنم میں کیسے گئے قرآن نے کہے دیا حضور سے نہیں پوچھے جو کائنات کا سب سے بڑا مبلغ ہے جو بانی اسلام ہے جس کے صدق دین جب جہنمیوں کے جہنم جانے کے بارے میں حضور سے نہیں پوچھا جائے گا تو ہمیں شما کی اوقات کیا ہے اور رئی خداوند کریم کی عبادت کی بات تو بڑے بڑے نبیوں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہماری آپ کی بسات اوقات کیا ہے یہ تو جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم نکموں سے بھی رب کعبہ اپنے دین کا کچھ کام لے رہا ہے اسی لیے مرضی الہی سمجھ کر کرونا پر صبر کیجئے اور استغفار کے کسرت کیجئے تاکہ ہماری اور آپ کی آخرت اچھی ہو ہماری اور آپ کی آخرت اچھی ہو ورنہ دوزک کا کیا حال ہے سنے میں دوزک کے بارے میں ذرا سا بتانے لگیا تھا ترمزی شریف کے حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سرکار اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس زرد پانی کا اس پیلے پانی کا ایک دول جو دوزکیوں کے زخموں سے جاری ہوگا جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو ان کے بدن میں پیپ پیپ ان کو پلایا جائے گا ان کے بدن سے پیپ نکلے گا جس کو آپ رسی کہتے ہیں مواد کہتے ہیں جو زخم میں پیلا پڑ جاتا ہے وہ پیلا پانی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس پیلے پانی کا ایک دول صرف ایک دول ایک مگہ ایک دول دوزکیوں کے زخم سے جو پانی نکلے گا وہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو فرمایا دنیا والے بدبودار ہو جائیں گے دنیا والے ایک دول کی وجہ سے بدبودار ہو جائیں گے آپ نے جانم کے عذاب کو سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے خداوند کریم کے عذاب کو سمجھ کیا رکھا ہے میرے بھائی آپ ذرا غور کریں کہ ہم پولیس کے ڈنڈے کے خوف سے بار نہیں نکل رہے مگر فرشتوں کا بھی ایک ڈنڈا ہے جو قبر میں چلے گا ہم اس کا خیال کر کے کبھی نماز پڑھنے نہیں جا رہے اللہ نماز پڑھنے کی عادت ہم نے پہلے نہیں بنائی ابھی تو جا بھی نہیں سکتے ابھی تو جناب والا جانے کی کیفیت بھی نہیں ہے مگر اس وقت کی بات جس وقت ہم جانے کی اختیار میں تھے اس وقت بھی ہم نہیں گئے غور کرنے کی بات یہ ہے موت کا اندیشہ ہے کرونا سے اور اندیشے کی وجہ سے لوگوں نے کام دھندے سارے چھوڑ دیے مگر آج نہیں کل مر جانا یقینی ہے لیکن اس یقین کے کو خیال کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی آج عذاب خدا کی وجہ سے جناب گھر بند ہیں دکانیں بند ہیں کام بند ہیں یہ وہی کام ہے جس کام کے چکر میں آپ جناب پیر صاحب سے ملنے نہیں جا سکتے تھے یہ وہی کام ہے جس کام کا بہانہ لے کر آپ نے خدا بند کریم کے گھر سے دوری بنائی رکھی تھی یہ وہی کام ہے جس کام کی وجہ کا بہانہ لے کر آپ نے نمازوں کو قضا کیا تھا یہ وہی کام ہے جن کاموں کا بہانہ لے کر آپ نے رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کیا یہ وہی کام ہیں آج وہی سارے کام بند پڑے ایک نہ دکھنے والے وائرس کا قہر اتنا ہے کہ جناب ایک دوست اپنے دوست سے بھائی سے بھائی سے مصافحہ کرتے ہوئے ڈر رہا ہے تو قیامت کا عالم کیا ہوگا جس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا آج تو گھروں میں لائٹس چالوں ہیں آج تو گھروں میں ائر کنڈیشن چالوں ہیں کولر چالوں ہیں پنکھیں چالوں ہیں وہاں تو جناب لوگ آپ نے آپ نے دیکھا آپ نے سنا دی شریف ابھی میں نے سنایا حضور فرماتے ہیں کوئی یہاں تک آگ میں ہوگا کوئی سینے تک ہوگا کوئی کمر تک ہوگا اس وقت قرآن کہتا ہے آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کے عالم میں کس کے پاس جائیں گے کہاں جا کر چھپیں گے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے ورنہ جناب رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دوزخ میں بدنصیب داخل ہوگا بدنصیب دوزخ میں داخل ہوگا حضور فرماتے ہیں یہ عدیث مشکا شریف میں موجود ہے باب صفت نار وآلہ میں کیا عرض کی گئے یا رسول اللہ بدنصیب ہے کون جہنم میں بدنصیب جائے گا مگر بدنصیب ہے کون تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بدنصیب سن لیجئے میں عدیث سنا رہا ہوں ہر ایک کو جناب والا عدیث کی باتیں کرنا اور ہر ایک کو بدنصیب کہہ دینا بھی آسان نہیں میں عدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں عدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں مشکاد عدیث حوالہ نوٹ کر لیجئے مشکاد المصابی باب جہنم کی صفت اور جہنمیوں کی صفت کیا فرمایا رسول پاک نے ابو حریرہ راویز حدیث پاک کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بدنصیب ہے بدنصیب وہ شخص ہے جس نے خدا تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالی کی اطاعت کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑا اللہ کی فرما برداری نہیں کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی فرما برداری کے لیے گناہ نہیں چھوڑا حضور فرماتے ہیں وہ بدنصیب ہے وہ بدنصیب ہے اللہ اکبر کبیرہ اپنی قسمت پر ناز اگر کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت کی بات کریں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی بات کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی بات کریں گناہ کس سے نہیں ہوتا مجھ سے گناہ ہوتا ہے مگر گناہوں پر ڈٹا رہنا ایولیس کا کام ہے اور گناہ ہو جانے کے بعد سجدے میں گر کے رب سے معافی مانگنا یہ اللہ رب العزت جل مجدو کریم کا کام ہے یہ اللہ رب العزت کے بندوں کا کام ہے کہ اپنے مولا سے معافی مانگے اپنے مولا سے استغفار کریں ہاں عدیث شریف بخاری میں موجود ہے فرمایا دو زخیوں میں سب سے حلقہ عذاب دو زخیوں میں سب سے حلقہ عذاب کیا ہوگا صحیح بخاری میں عدیث ہے دو زخیوں کا سب سے حلقہ عذاب وہ ہوگا جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جناب فویل للمسلین الذین احمن صلاتیم صاحون کی بات چھوڑیے آپ جہنم میں جانے کی بات چھوڑیے جہنم کا سب سے جو نچلا عذاب ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح بخاری میں دیسے جسے جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی آگ کی جوتیاں پہنائیں اور آگ کی جوتیوں کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا دماغ کھولے گا جہنم میں آگ کی جوتیوں کا عذاب سب سے علکہ ہوگا اور اس عذاب کا حال یہ ہوگا صرف جوتیاں آگ کی پہن لینے سے دماغ کھولنے لگے گا جب جوتیاں پہن لینے سے دماغ کھولے گا یار تو پھر پورا وجود آگ میں ڈالا جائے تو کیا ہوگا اللہ ہمیں آپ کو جہنم کے خطرات سے معمول و محفوظ فرمائے میری آپ کی غلطیوں کو لغزشوں کو معافی عطا فرمائے پاک ہمیں تنہائیوں میں اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین میں اپنے مقربین میں بنائے ہمیں اپنے قریب لوگوں میں بنائے اور ہماری زندگی کی ساری غلطیوں کو جو جانے ان جانے میں کی گئی اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے سرزمین باسنی جوتپور پالی اور جناب والا ہمارے جوتپور کے کئی ناغوری گیٹ آسن وغیرہ کئی خطے میں لوگ اہل ایمان کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرمائے انہیں توبہ کی توفیق دے اور ان کی لغزشوں سے معافی عطا فرمائے اور جلد ان سب پر اور ہم سب پر خاص رحم فرمائے اللہ پاک ہماری تمام غلطیوں کو معافی عطا فرمائے اپنی غلطیوں سے توبہ کریں استغفار کریں مسجدوں کے دروازے بند ہیں توبہ کا دروازہ نہیں بند ہے اس لیے جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو تب تک توبہ کر لیں پتانی ساسوں کی مالہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کرنے کا موقع محصر بھی آئے یا نہ آئے میں سب کو گواہ بنا کر اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ تعالی ربی من کل زمب ازنبتہو عمدن او خطا اے اللہ تعالی میں اپنے تمام چھوٹے بڑے جانے انجانے گناہوں سے ان سب کی موجودکی اور گواہی میں توبہ کرتا ہوں اللہ پاک میری تمام لغزشوں کو غلطیوں کو معافی عطا فرما اور میرے دل میں اپنا خوف عطا فرما اور جتنے عاظرین یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کے دلوں میں خشیت ربانی عطا فرما اور ہماری تمام جائز تمناوں کو پورا فرما ہمیں اپنے قہر سے محفوظ فرما ہمیں اپنے امن میں جگہ اتا فرما آمین بحق تاہو یاسین استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب بن اذنبتہو عمدن و خطان سرن عوالانیہ و اتوبو علی کل انشاءاللہ الرحمن پھر نو بچ کر پینتالیس منٹ پر حاضر ہونے کی سعادت خاص انشاءاللہ محصر آئی تو حاضر آؤں گا اور انشاءاللہ الرحمن اسی ٹوپک پر کل آخری پارٹ پر گفتگو ہوگی اللہ رب العزت جل مجدہو کریم کا خوف خدا اللہ رب العزت ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے استغفار مل کے پڑھ دیجئے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوبو علی ساتھی پڑھنے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسول آمنتو باللہ و ملائکتی ہی کما ہوا بی اسمائی و صفاتی ہی و قبلتو جمعیہ احکامی جتنے بھائی بھی آئے اللہ پاک سب کی حاضری کو شرف اجابت عطا فرمائے اور سب کو پابندی کے ساتھ حاضر ہو کر میری حوصلہ افضائی اور جتنے احباب یہاں محنت کر رہے ہیں ان سب کی حوصلہ افضائی کی سعادت خاص میں اثر فرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوتی ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ